ڈیلیکس انجن اوور ہالنگ ویڈیو نمبر چار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وال کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھی جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں راکر آرم نکالنے کے لیے سپن کو آپ اس طرح سے تھوڑی سی ٹھوکر لگائیں گے باہر آ جائے تو پیچگس سے یا کسی بھی تیز دھار چیز سے اس کو آپ ایزلی باہر کر سکتے ہیں یہاں راکر آرم آپ باہر لے لیں اور اس پن راکر آرم کی پن سے ہی اس کی پلے چیک کریں دیکھیں اس میں کافی پلے ہے یہ پلے اس کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اس سے اس کی انجن کے اندر سے آواز بھی آتی ہے اور یہ پلے جو ہے پوش راڈ کے اوپر سے راکر آرم کو سلپ بھی کر سکتی ہے جو کہ انجن کے لیے بہت نقصان دے ہے وال سیل آپ یوں پرانی نکال لیں بہت وال کی جو ہے وہ وال سیل نکال لیں اور یہ میٹر کی جو شافٹ ہے آرپی ایم شافٹ اس کو آپ نے یہ اس کا ٹول ہے اسپیشل ٹول ہے اس کو آرام سے آپ اس میں لگا کے تو یہ پانے کے ساتھ اس کے بولٹ کو آپ گھومائیں گے تو وہ آرپی ایم شافٹ باہر آ جائے گی آسانی سے تمام پارٹس کو بہت اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ جوڑنا شروع کرتے ہیں اسمبلنگ شروع ہو گئی یہ کیک سپرنگ نیا لگا دیا کیک شافٹ سب سے پہلے آپ اس میں پلے کے اندر جو ہے وہ آئلنگ کریں گے آئل لگائیں گے پھر آپ اس میں کیک شافٹ لگائیں گے کیک شافٹ لگا کے تو آپ نے ساتھ میں پھر احتیاط سے طریقے سے گیر ٹرانسمیشن والے دونوں شافٹ لگانی ہیں یوں آگر آپ دونوں کو برابر کر کے پکڑیں گے اور آرام سے اس میں اپنے اپنے کھانچے میں اپنے اپنے سانچے میں رکھیں گے تو بہترین فٹنگ ہو جائے گی یہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک ایک گراری کر کے آپ نے کیوں نہیں دکھائے اس کے لیے میں آپ کے لیے تفصیلی ویڈیو بناوں گا جو کہ صرف گیر ٹرانسمیشن کے متعلق ہوگی اور اس کے گراریوں کے اور گیروں کے متعلق ہوگی کہ کون سا گیر کون سی گراری پہ اپلائی کیا جاتا ہے تو فنگر لگانے کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ فنگر آپ نے کیسے لگانے ہیں ڈیلیکس کے پانچ گیری فنگر گراریاں آپ نے ٹرانسمیشن کو آپ نے اپنے پس میں برابر کر لینا ہے یہاں اس کی جو فنگر کی جگہ ہے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ اس کے میں پہلا فنگر لگ گیا بلکل اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا خوبصورتی سے یہ دوسرا فنگر دوسری ٹرانسمیشن لائن میں لگ گیا اور یہ تھرڑ فنگر لگ گیا اب اس کے اندر اس کی جو پن ہے وہ لگا لیں گے آئل لگا ہوا ہو آپ نے آئلی بنایا ہو تو کوئی بھی چیز جو ہے لگانے میں بہت آسانی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے یہ لگانے کے بعد ٹرانسمیشن لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے ان کو گھما کر چیک کرنا ہے کہ وہ فریلی گھوم رہے ہیں ان میں سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہے ہیں پرابلم تو نہیں آ رہی ان کو چیک کرتے جائے ساتھ ساتھ میں یہاں اس کے ڈاول پنیں آپ نے دو ڈاول پن لگتی ہیں یہ آپ نے لگا لینی ہے کرنک شافٹ کرنک شافٹ کے آپ نے یہ سارے سراخ اچھی طرح سے چیک کرنے اس کے جو ہیں وہ ہم نے بیرنگ ویٹ بیرنگ ریپلیس کیے ہیں گراریاں ریپلیس کی ہیں تو دیکھیں اس کو آئل لگا لیا گیا ہے آپ نے ان کو بہت تھرو چیک کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے یا کرنک شافٹ رکھنے کے بعد آپ نے یوں گھما کر چلا کر اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے تو پلے کے اوپر کناروں کے اوپر آپ شلگ یا پھر آپ اس میں سیلیکون تھوڑا تھوڑا لگا لیں تاکہ لیکیج کا مسئلہ پیدا نہ ہو پرابلم نہ ہو جین ہمیشہ اچھی کوالٹی کے جینون جین استعمال کریں یہ اچھے رہتے ہیں انجن کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور لیکیج کا پرابلم اس میں بلکل بھی نہیں آتا اس کے اوپر آپ نے نمبر پلہ رکھا نمبر پلے کو یعنی یہ کرنک شافٹ کور اگر آپ جنمنی اسے کہیں تو کرنک شافٹ کور آپ نے رکھ دیا تو یہ خود ہی جب اپنے سانچے میں برابر آ جاتے ہیں تو خود ہی بیٹھ جاتے ہیں بڑی مزے سے اپنی جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں پیارت بھائیوں جو بھائی چینل کے اوپر نئے ہیں آپ کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں